محمد 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 م کلومیٹر دور پر واقع ہے ابھی دیکھا ہم لوگ تین کلومیٹر کا سفر کر کے آ رہے ہیں سب سے پہلے بنیاد اور بزاتے خود اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نورانی ہاتھوں سے ہی تعمیر جو ہے اس مسجد کی کرمائی ایک موقع سے صحابہ اکرام نے جو ہے عرض کیا بارگاہ مصطفیٰ میاں رسول اللہ ہمارے وہ بھائی جو مکت المکرمہ میں ہیں وہ لوگ تو عمرہ کر کر کے مسجد کی زیارتیں کر کے مسجد میں شریک ہو کر کے لاکھوں نہیں کروڑوں نیکیاں اپنے نامائے عمال میں درش کر لیتے ہیں یہاں سے تو مکت المکرمہ بہت دور ہے ہم تو نیکیوں میں ان سے پیچھے رہ جائیں گے ہمارے نامائے عمال میں ان کے بنسبت نیکیاں کم ہوں گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ یہ مسجد وہ ہے کہ جب تم اپنے گھر سے پاکیزگی کے ساتھ ایک چیز کا دھیان رکھئے گا جب بھی اس مسجد میں آئیے یہاں آ کر کے وضع کرنے کی کوشش مت کیجئے گا حضیلت جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ جو اپنے گھروں سے پاکیزگی کے ساتھ ہنا طہارت کے ساتھ میری اس مسجد میں اخلاص اور للہیت کے ساتھ آ کر کہ صرف دو رکعت نفلے کی نماز اگر وہ پڑھ لیتا ہے مصطفیٰ کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو مقبول عمرے کا سباب عطا فرماتا ہے اب آپ سوچئے کہ عمرے میں کتنی دشواریاں ہیں پہلے تو جو ہے آپ حدود حرم سے باہر جائیے احرام بانہیے پھر جو ہے اس کی تمام شرطوں کا پالن کیجئے پھر جو ہے آپ نیت کیجئے اور کیا کیا اس کے بعد پھر جو ہے آپ آئیے سات چکر تواف کا خانہ کعبہ کا پھر سات چکر جو ہے سفا مروہ کی سغی پھر اس کے بعد پھر حلق کروائیے اب اس کے بعد آپ کا عمرہ پورا ہوتا ہے وہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ عمرہ بارگاہ رب العزت میں قبول یہ ہم نے عمل کیا فرمائے نہ فرمائے اس کی کرم نوازی ہے سمجھ بنوازی ہے لیکن یہ وہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے ایسا کیا کہ اپنے گھر سے پاکیزگی کے ساتھ آیا اور آنے کے بعد میری اس مسجد میں دو رکعت نفل پڑھا تو اللہ اس کو مقبول عمرہ کا سواب عطا فرمائے گا یعنی یہاں گارنٹی ہے وہاں گارنٹی نہیں ہے اور یہاں وہ تمام لوازمات سے تمام احرام سفا مروعہ کی سعی تواف ان سب کو چھوڑنے کے بعد صرف دو رکعت نماز پڑھئے اور وہ تمام سوابیں ہیں حاصل کر لیجئے یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے جس کا نام مسجد قبعہ ہے اس لئے اخلاص اور للہیت کے ساتھ ہم لوگ چلیں اور وہاں جانے کے بعد نمازیں جب انہوں نے اپنے مالک سے اپنی ازادی مانگنا چاہی تو ان کے مالک نے ایک شرط رکھی کہ میری ایک بنجر زمین ہے تم اس میں باغ لگا دو باغ جب لگ جائے گا تیار ہوگا اس کا پھل کھاؤں گا تو میں تمہیں ازاد کروں گا وہ زمین ایسی تھی کہ اس میں باغ تو کیا کوئی خاص بھی نہیں اک سکتا تھا حضر سلمان بہت پریشان ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے مالک نے مجھے ازاد کرنے کی یہ شرط رکھی ہے کہتا ہے میری ایک زمین ہے تم اس میں باغ لگا دو باغ جب لگ جائے گا تیار ہوگا اس کا پھل کھاؤں گا تو میں تمہیں ازاد کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے سلمان پریشان کیوں ہوتے ہو میں گھٹلیاں لگاتا جاؤں گا پیچھے سے تم پانی دیتے جانا رات کے اندھیرے میں یہودی جگہ مسجد جمعہ اسلام کا سب سے پہلا جمعہ یعنی اسی مسجد میں عدا کروایا گیا اسلام کا سب سے پہلا خطبہ اسی مسجد میں دی گیا اور میرے اڑے ہاتھ کی جانب یہ بلیک پتھروں سے بنی جو آپ کو دیوار دیکھ رہی دی رہی ہے یہ ہے مدارس قصوہ تل اہلیہ قصوہ کس کا نام تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھنی کا نام تھا جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ میں ہجرت کر کر آئے سب صحابہ کرام کی خواہش تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر کے مہمان بنے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھنی نے قیام کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا تھا میری اٹھنی جس جگہ پر قیام کرے گی میں اس گھر کا مہمان بنوں گا یہ جو آپ کو اوپر وہ جالیاں دکھائی دے رہی ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر انسار کی بیٹیوں نے بڑی مشہور نات پڑی تھی تعالیٰ البدرو علینا ہمیں بیٹیاں انسار کی اور ہمیں خوشی ہے امنہ کے آنے کے لال کی مقام کونے حسین یہ ہے کرے گی جنت میں راج زہرہ کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے ملا ہے تجھ کو جو راج زہرہ زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے ہے تیرے گھر کا آناج زہرہ شبیر و شبر دی امی زہرہ نبی دے گھر ویچھ جمی زہرہ مقام تیرے نکون سمجھیں فرشتہن تیرے کمی زہرہ رب نو سجدہ کرن دی خاطر رات منگ دی ہے لمبی زہرہ یہ ہماری زیارت تھی یہ چھوٹی چھوٹی ساتھ مسجدیں ہیں یہ سامنے کرینے لگی رہی ہیں دیکھ لیجئے یہ کام چل رہا ہے جس کی وجہ سے گاڑی یہاں پر پارکنگ کرنا بھی ممکن ہے یہاں پر جو سات مسجدیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ سامنے سات مسجدیں ہوا کہ سامنے جبل سلا کا پہاڑ ہے اس کے دوسری جانی مسجد نبی ہے پہلے مدینہ اتنا ہوا کرتا تھا جتنی اس وقت مسجد نبی کی حدود ہے آپ سبی نے ایک مرد پر وقت نکال کر پورے مسجد نبی کا رونڈ لگانا ہے تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ پہلے زمانے میں مدینہ کتنا ہوا کرتا تھا جی تو میں بات کر رہا تھا اس وقت ہم لوگ مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں اور اس وقت جو ہم ہمارا قافلہ جو آیا ہے یہ اس مقدس مسجد میں جسے مسجد قبلتیں کہتے ہیں دو قبلے والی مسجد اس کی تاریخ مختصر یہ ہے کہ پہلے ہم سب کا قبلہ بیت المقدس تھا اور اسی طرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم روح کر کے نماز پڑھا کرتے تھے اور بعد میں یہودی کانو تشنی کیا کرتے مختصرا یہ ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنہ تھی کہ میرا قبلہ جو ہے بدل جاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع سے وہ غالباً زہری آسر کی نماز تھی آپ نماز ادا فرما رہے تھے کہ اچانک وحی نازل ہوتی ہے حضرت جبریلی امی جو ہے آتے ہیں اور آنے کے بعد آپ سے جو ہے عرض گزار ہوتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بار بار آسمانوں کی طرف اٹھانا اللہ تبارک و تعالی آپ کو قبلے کے بدلنے کا حکمیں دیتا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت اس وقت ادا کر چکے تھے اور دو رکعت جو ہے پھر دوسری طرف گھن گئے ہیں یعنی خانہ کعبہ کی طرف اس طریقے سے یہ مسجد قبلتین پہلائی اور یہ دو قبلوں والی مسجد ہے آج ہی بھی جو ہے ایک مسلح ٹائپ کا اس طرف دوسری سن پہ نم بلکل برعکس بیت المقدس کے طرف نشانی کے طور پر ایک مسلح ٹائپ ٹائپ پہ لگا دیا ابھی آپ اندر جائیں گے غور سے آپ دیکھئے گا تو ایک روخ ادھر ہو گیا ایک قبلہ ایک قبلہ جو پہلے تھا اس لئے اس کا نام مسجد قبلتین ہے اور یہ بڑی مقدس جگہ ہے یہاں جو ہے آپ اخلاص اللہیت کے ساتھ جو ہے دعا کریں تمام امت محمدیہ کے حق میں کہ اللہ رب العزت اسلام و مسلمان قبل بالا فرمائے ہر جگہ کے حالات بہتر ہوں اللہ ہم سب کے ایمان و عقیدے فرمائے سب کی حاجتوں چلتے ہیں اور چلتے ہیں نماز ادا کرتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس صحابہ اکرام کو تینات کیا تھا اور یہ حکم دیا تھا چاہے ہم جنگ جیتے ہیں یا ہاریں آپ نے اس پہاڑی کا دامن نہیں چھوڑنا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہمیں ایک نصیحت بھی ملتی ہے جب ہم اس یا پہاڑی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریق کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو ہمیشہ ہم نقصان میں ہی جاتے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم چاہے ہم جنگ جیتے ہیں یا ہاریں آپ نے اس پہاڑی کا دامن نہیں چھوڑنا دس صحابہ اکرام اوپر ٹہرے رہے چالیس صحابہ اکرام اس پہاڑی سے نیچے اتر آئے جب چالیس صحابہ اکرام اس پہاڑی سے نیچے اترے تو حضرت خالد بن ولید جو اس وقت کفار مکہ کے سپہ سلار تھے ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے دوسری جانب سے حملہ کیا دس صحابہ اکرام اسی پہاڑی کے اوپر شہید ہوئے بنایا گیا ہے تو ابھی چلتے ہیں آگے کبروں کی نشان دہی کرتے ہیں سلام پیس کرتے ہیں آجائے جی بہت زیادہ زخمی کر دیتا ہے اس کی دوسری جانب وہ گار ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے آرام فرمایا تھا وہ گار بھی سعودیوں نے بند کر دیئے پیچھے گھر ہے ان کے سعودیوں کے اس وجہ سے بنائی ہوئی دو کبریں دکھائی دے رہی ہیں فرنٹ کی جانب کبر بلکل سیدھی پتھر میرے ہاتھ کی طرح بلکل سیدھا ایسے ٹھہرا ہوا ہے وہ کبر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کبر مبارک ہے ان کے قدموں کی جانب کبر ایک ہے مگر صحابی دو ہیں حضرت عبداللہ بن جیش اور دوسرے انہی کے ساتھ ساتھی ہیں حضرت مصب بن عمیر جن کے بارے میں میں گاڑی میں بھی بیان کر رہا تھا کہ مکہ کے شہزادے کے بیٹے تھے اتنا عالی لباس پہنتے تھے اتنی عالی خوشبو لگاتے تھے جس بھی گلی سے گزر جاتے شام تک پتہ چلتا کہ یہاں سے حضرت مصب بن عمیر گزر کر گئے ہیں تو میں مصب بن عمیر پر جب وہ شہید ہوئے تو انہیں ایک ٹارڈ کا لباس نصیب ہوا لباس بھی ایسا تھا کہ اگر چہرہ چھپائے جاتا تو ٹانگیں ننگی ہو جاتی اگر ٹانگیں چھپائی جاتی تو چہرہ ننگا ہو جاتا بعد میں ایک ساتھ ان کا کفن مکمل کیا گیا وہ سامنے کچھی مٹی سے بنی آپ کو دیوار دکھائی دے رہی ہے اسی بانڈری کے اندر ہی کچھی مٹی سے بنی جو چار دیواری ہے اس ایک قبر کے اندر سڑھ سڑھ صحابہ اے کرام آرام فرما ہے سکسٹی سیون صحابہ اے کرام اسی ایک قبر کے اندر مطفن ہیں کیونکہ وہ شہید اس طرح سے ہو گئے تھے کسی کا سر نہیں تھا پہچان میں انہا ممکن تھا انتو سب کو ایک اجتماعی قبر کے اندر مطفن کیا گیا اس وقت یہ معاملہ بھی فلسطین کے مسلمانوں میں ہے وہاں پر بھی قبرستانوں کے اندر جگہ نہیں ہے ایک قبر کے اندر پانچ پانچ سو ہزار ہزار مسلمانوں کو دفنایا جاتا ہے میں آپ سب سے ایک بار پھر درخواست کرتا ہوں کہ فلسطین کے مسلمانوں کے لئے ہر نماز میں ضرور دعا کیا کریں جو چودہ سو سال گزرنے کے بعد اسی طرح صحابہ اکرام کی یاد کو تازہ کر رہے ہیں تو میرے ساتھ سلام پیش کر لیں السلام علیکم حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ السلام علیکم حضرت عبداللہ بن جیش السلام علیکم حضرت مصب بن عمیر السلام علیکم یا شہدہ احد ایک مذبہ صورت الفاتحہ پڑھ لیں